موسیقی وادی نیلم کشمیر میں واقع ایک خوبصورت اور حسین وادی جسے جنت سے بھی تشبیح دی جاتی ہے اس وادی کے حسن کو مزید تقویت یہاں کی جنگلی حیات دیتی ہے جس میں کالا ریج بھورا ریج سنو لیپرڈ کامن لیپرڈ آئی بیکس مسک ڈیئر اور ترہ ترہ کے فیزنٹس شامل ہیں اس وادی میں جنگلی حیات کی تعداد میں تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے جس کی کئی وجوہات ہیں انسانی آبادی میں اضافہ اور جنگلات کا کٹاؤ سرے فیریست ہیں لیکن اس وادی میں موجود جنگلی حیات کو سب سے زیادہ نقصان دو ملکوں کے درمیان لائن آف کنٹرول پر لگائی جانے والی خاردار تار سے ہوا جس نے انسانوں کی طرح جنگلی حیات کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا ویورز ہم اس وقت وادی نیلم کے تقریباً وست میں ہیں اور جگہ کا نام ہے دواریاں آپ نے کالے ریچ یا بلیک بیئر کے بارے میں تو سنا ہوگا کچھ عرصہ قبل یہاں پہاڑوں میں دو چھوٹے چھوٹے ریچ کے بچے جن کی ابھی آنکھیں بھی نہیں کھولی تھی بلی کے بچوں کی معنی تھے وہ محکمہ وائل لائف کو ملے اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ان کو پال پوس کے بڑا کیا اس کے متعلق یہ کہانی ہے یہ پچھلے سال کی بات ہے کہ نیلا ویلی کا علاقہ ہے دواریاں تو اس کے پاس یہ لو سی کے پاس کچھ گڑریے تھے جو اپنی بکریاں چرا رہے تھے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ چھوٹی سی کالی کالی چیزیں بلکل بلی نمہ جو ہے نا وہ بکریوں کے بیچ میں کئی ہیں اور بکریاں ڈر رہی ہیں تو وہ امہ اطلاع ملی کہ اس طرح کچھ چیزیں ہیں کالی تو وائل لائف کے سٹاپ وہاں پہنچا دیکھا کہ وہ ریچ کے دو بچے تھے اور ان کی بلکل ابھی وہ ابھی ان نے جنم لیا تھا یا موسٹلی دس پندرہ دن کے تھے ابھی پوری طرح ان کی آنکھیں بھی نہیں کھلی تھی تو ان بچوں کو اٹھا کہ ابھی وہ آنکھیں بھی نہیں کھلی تھی ہم اپنے قریبی ایک ہماری ٹروٹ کی ہیچری ہے وہاں لے آئے تو وہاں ہم نے جو ہے بقائدہ ان کو فیڈنگ جو ہے نا شروع کر دی فیڈر سے تو وہ ماشاءاللہ اب یہ ہوا کہ وہ سٹاف کے ساتھ بڑے محنوس ہیں میرا نام عارف ہے یہ ریچ ہین کے ساتھ ان نگداز کے لیے میری ڈیوٹی یہاں پر لگی ہوئی ہے رات کو رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا جو ہے نا ہم نے عجرہ بنایا ہوئے اس میں یہ رات کو ٹھیت لیں ٹھیک ہے باقی دن کو یہ گھومتے ہیں ان کے ساتھ بڑا اچھا جو ہے نا اس موال کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہوئے لیکن جو ہے نا خوراک جو ہے نا وہ تین ٹائم ان کو جو ہے نا پراپر ٹری سے ان پڑتی ہے جب خوراک کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے جو ہے نا ہمیں بتاتے ہیں اس طرح آوازیں دیتے ہیں ری ایکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں خوراک چاہیے چھوٹا موٹا جو ہے نا وہ نا خون کی تھوڑی سی خوراشیں آتی ہیں مجھے لیکن وہ فرینڈلی ان کا وہ ہوتا ہے ری ایکٹ وہ غصے بھی نہیں کرتے ایسا کسی بھی جنگلی جانور کے بچوں کو جنگل سے اٹھا کر پال لینا تو آسان ہے لیکن ان کو دوبارہ واپس جنگل میں آباد کرنا انتہائی مشکل کام ہے ریش کے یہ دو بچے آہستہ آہستہ اپنی بلوغت کی عمر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان کے جوان ہونے کے ساتھ ساتھ مسائل بھی مختلف نویت کے ہوں گے اور ان مسائل سے نبرد آزما ہونا محکمہ وائل لائف ازاد کشمیر کے لیے دوسرا بڑا چیلنج ہوگا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں سے جو ہماری مختلف انجیوز ہیں جو کام کر رہی ہیں یا جس طرح سے بائر ریسورس سینٹر والوں کا ایک سینٹر ہے اور وہ بھی بیئر کے اوپر کام کر رہے ہیں یا جتنی ارگنیزیشن وائل لائف کی پریزربیشن کے حوالے سے ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے جن کا جو انوالو ہیں یا جو سپیشیز کانوریشن کی اوگنیزیشن ہیں یہ مسئلہ ہم ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ بچے تو اب ہم نے بچا لیے ہیں اب یہ آپس پر انٹر بریٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہن بھائی ہیں تو یہ جب آگے چل کے جب ان کا میچوریٹی کا پیریڈ آئے گا تو وہ پھر اس وقت یہ بہت ان کے اندر جو ہے اگریسیونس آ جائے گی اور وہ جو ان کا اگریسیو موڈ ہوگا وہ اس کے ہمارے لیے بڑا مشکل ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلی ترجیح تو یہ ہے کہ اگر یہاں پہ جو لوگ ہماری آواز سن رہے ہیں اس پرچگو کو سن رہے ہیں کہ وہ اگر ہمیں یہاں پہ دواریاں کے مقام پہ یا نزدیک جو ہمارا ایریہ ہے ایک ان کا انکلوئر بنا کے دے دیں کہ جہاں پہ یہ رہ سکے ریچ کے ان دو چھوٹے بچوں کو ریسکیو کرنا اور پھر ان کو پال پوس کے بڑا کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو کہ اے جے کے وائلیکٹ ڈپارٹمنٹ نے بڑے ایسن طریق سے نبھایا چیلنج اس میں یہ ہے کہ ان کو ان کے قدرتی محول میں واپس چھوڑا جائے اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کم از کم ان کے قدرتی محول کے قریب قریب کیپٹیوٹی میں کوئی محول ڈیویلپ کیا جائے تاکہ یہ دونوں ریچ ذہن میں کسی قید کا تاثر لیے بغیر اپنی باقی زندگی گزار سکیں میں بحیثیت چیئرمن پاکستان وائل لیف فانڈیشن ہمارے جتنے بھی پاکستان میں کنزرویشن کا کام کرنے والے ادارے ہیں انجیوز ہیں اکیڈیمیا ہے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وائل لیف ریسکیو اور ریہیبلیٹیشن کا کام کرنے والے اداروں یا شخصیات کو سپورٹ کیا جانا چاہیے اب جیسے اے جے کے وائل لیف ڈیپارٹمنٹ نے ایک بڑی اچھی ایفرٹ کی ہے تو ان کو اس ایفرٹ میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے جس ادارے کا جس قدر اختیار ہے بس چلتا ہے وہ ان کی ضرور مدد کریں بلکہ میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جیسے کچھ ادارے کچھ جانوروں کو مختلف زولوجیکل گارڈن میں ایڈاپٹ کر لیتی ہیں ان کے سارے سال کا خرچہ برداشت کرتی ہیں اسی طرح اے جے کے وائل لیف ڈیپارٹمنٹ کی بہت بڑی ہیلپ ہوگی کہ کوئی انجیو یا کوئی ایسی یونیورسٹی یا کوئی ادارہ ان دو ریش کے بچوں کو ایڈاپٹ کر لے یہ ایڈاپشن اس صورت میں نہیں کہ یہ اٹھا کے اپنے گھروں کو لے جائے بلکہ دواریاں کے مقام پر ان کے قدرتی محول میں ان کا ایک نیچرل ہیبیٹیٹ کے قریب قریب سیٹ اپ بنایا جائے ان کی سینکچری بنائی جائے اور وہاں پہ ان کو جو ان کی باقی زندگی ہے پچیس تیس سال وہ اپنے آئیڈیال انوارمنٹ کے اندر بزاری موسیقی